سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے اب پتا چلا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں محمد اسامہ غازی اور آپ دیکھ رہے ہیں اب پتا چلا خبر یہ ہے کہ حکومت سے مہنگائی کنٹرول ہو رہی ہے ناوپوزیشن عوام تو رہے ایک طرف کالوی فاقی قابینہ کے اجلاس میں وزراء کی زبان پر بھی مہنگائی کے شکوے تھے آج قومی اسمبلی اجلاس میں گندم کی قیمت کا جھگڑا تھا حالات یہ ہیں کہ فاکتان ذری ملک ہے اور گندم باہر سے درامت کرنا پڑ رہی ہے خاجہ عصیف کی اس بات میں وزن ہے کہ اپنے کسان کو دو ہزار دینے کو تیار نہیں غیر ملکی کسان کو اس سے بھی زیادہ دیا جا رہا ہے اس وقت حکومت کے لیے گندم کی قیمت مقرر کرنا بھی امتحان بنا ہے ادھر اپوزیشن پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے حکومت گرانے کے لیے نکلی ہے تو نون لیگ اور پیپلز پارٹی اپنی پی سیاسی اننگز الگ سے جاری رکھے ہوئے ہیں اب عوامی رابطہ مہن کے لیے نون لیگ نے مریم نواز کو میدان میں اتارنے کا فیصلہ کیا ہے وزراظم ناند خان پاکستان بھلے جتنے مرضی دعوے کریں لیکن اس سے حکومت کی مشکلات ضرور بڑھ جائیں گی بڑھتی مہنگائی اپوزیشن کے ہاتھ میں وہ اتھیار ہے جسے وہ حکومت کے خلاف خوب اچھی طرح استعمال کر سکتی ہے اور کر بھی رہی ہے بڑاور پٹو بھی کہہ رہے ہیں کہ جنوری میں حکومت چلی جائے گی آج وزراظم مراند خان پھر کہہ رہے تھے کہ لوگ ان سے پوچھتے ہیں کہ کہاں ہے نیا پاکستان کوئی سوچ نہیں جسے دبانے سے نیا پاکستان بن جائے ان کا کہنا تھا کہ ابھی پی ٹی آئی کو حکومت میں آئے صرف صرف دو سال ہوئے ہیں اور اسے اپوزیشن کے احتجاجی تحریک کا سامنا ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہی پاکستان کی سیاسی تاریخ رہی ہے ہر حکومت کی اپتدا سے ہی کسی نہ کسی تحریک کا سامنا کرنا پڑا نون لیک جون دوہزار تیرہ میں اقتدار میں جسے اگلے ہی سال پی ٹی آئی کے دھرنے کا سامنا کرنا پڑا یہ دھرنابی الیکشن میں دھاندی کے خلاف تھا دوہزار ساتھ میں بننے والی پیپلز پارٹی دوہزار آٹھ میں پیپلز پارٹی کی حکومت کے خلاف لوڈ شیڈنگ چارڈ شیٹ بنی دوہزار آٹھ میں جب پیپلز پارٹی کی حکومت بنی تو اس سے پیچھے بھی اگر ہم چلے جائیں تو قافلی کی حکومت کو وکلہ تحریک کا سامنا کرنا پڑا نوے کی دہائی میں بھی کرپشن اور الیکشن میں دھاندلی پر حکومت تبدیل ہوئی لیکن اس کی وجہ لانگ مارچی عوامی تحریک کے ساتھ ساتھ امپائر کی انگلی بھی بنی جو صدر یا ففٹی ایٹ ٹو بی کی صورت ایوان اقتدار پر بجنے اگراتی رہی یہی کہانی اس سے پہلے ساٹھ ستر اور اسی کی دہائی میں بھی دورائی گئی اب موجودہ حکومت کو بھی اس کا سامنا ہے حکومت مہنگائی اور اپوزیشن کی تحریک سے کیسے بچ پاتی ہے امتحان پڑا ہے آج اسی پر ہم بات کریں گے بابا ڈوگر صاحب یہ جو کچھ ہو رہا ہے عمران خان صاحب آج بھی کہہ رہے تھے کہ یہ سب چور لٹے رہے کٹھے ہوئے ہیں ان کو اس کی کوئی فکر نہیں کیا ان کو مہنگائی کیلئی فکر نہیں ہے جس طرح سے لوگوں کی چیخیں نکل گئی ہیں خاج عاصف صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی دو ہزار روپے دیں ریٹ کریں ابھی سولہ سو روپے کیا تھا کندوں کا لیکن وہ پھر کہا جی ابھی موخر ہو گیا ہے اور خاص طور پر آج جو ہنگامہ رہی ہم نے دیکھی ہے قومی سمبلی میں جس طرح سے کہ آغا رفی اور ان کو نکال دیا گیا ایوان سے قاسم صوری صاحب نے ڈیٹری سپیکر قومی سمبلی نے اور یہ ہنگامہ رہی یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہے مجھے ایسے لگتا ہے کہ یہ ہماری سیاست کا ایک طرز عمل ہے کہ کبھی بھی ہم نے کوئی بھی گورنمنٹ ہو یہ نہیں دیکھا کہ ہی ایوان میں جھگڑا نہ ہو رہا سامنہ صاحب سب سے پہلے تو اپوزیشن اور گورنمنٹ کے درمیان تلقی بڑھتی جا رہی ہے پی ڈی ایم کے آپ جلسے دیکھ رہے ہیں جس طرح سے وہ جلسے کر رہے ہیں اور جس طرح سے وہاں پر لینگویز یوز کی جا رہی ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ حکومت اور اپوزیشن کے درمیان تلقی بڑھ رہی ہے اور یہی تلقی جو ہے اس کا ریفلیکشن جو ہے وہ قومی اسمبلی میں بھی ہے آج آپ دیکھیں کہ آج خواجہ عاصف جو ہے انہوں نے پرائیم میسٹر پرگتاری کے جو ہے وہ الزام لگا دیا اور جس طرح کی لینگویز یوز کی تو یہ تو چیز چاہ رہی ہے لیکن سب سے اہم چیز جو ہے وہ حکومت کی مہنگائی پر قابو پانے میں بلکل فیلئر ہے سبا صاحب عمران مران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ ابھی تو ہمیں صرف دو سال ہوئے ہیں میں پاس کوئی ایسا سوچ نہیں ہے جو میں دبا دوں تو مہنگائی ختم ہو جائے تو مجھے یاد آ رہے ہیں منارہ پاکستان کے وہ جلسے جس میں مران خان صاحب نے یہ کہا تھا کہ سو دن میں سو دن میں سارے بڑے اہم جو ایشود ہیں اس پہ قابو پا لیا جائے گا اب تقریباً آدھی مدت تو گورنمنٹ پوری کر گئی ہے آدھی مدت پوری کا جود بھی مسائل جو کہ توں ہیں مہنگائی پہ قابو گورنمنٹ نہیں پا سکی گھر کوئی بنا کے دین نہیں سکی جاپ جو ہے بیروزگاری بڑھ رہی ہے اور اس پہ اگر آپ دیکھیں تو یہ اپی اپی مجھے بہت زیادہ اصلاف ہے کہ جو اپولیشن کے جو جس طرح کی لینگریج یوز کر رہی ہے جو اس کے سوچ ہے پاکستان کے بارے میں جس طرح داروں کو ہٹ کر رہی ہے لیکن ان کے جلسوں کو اگر کامیابی مل رہی ہیں تو اس کی صرف ایک رزن ہے صرف ایک وجہ ہے وہ یہ ہے کہ حکومت نے جو وعدے کیے تھے وہ پورے نہیں کر پا رہی عوام مہنگائی سے عوام کا برا حال ہے مہنگائی نے عوام کا جینا دو بر کر دی ہے کاروبار لوگوں کے چل نہیں گئے اس کے ساتھ مہنگائی پر ہم نے آگے بات کرنی ہے پوری تفصیل سے کیونکہ یہ بھی پتہ لگ رہا ہے کہ چار سو ارب روپیہ تکیمان چار سو چار ارب روپیہ تو صرف یہ کہ حکومت کے جو فیصلے ہوئے ان پر عمل درابند نہیں ہو سکا اس پر بھی ہم نے آگے بات کر رہی ہیں گندوں کے حوالے سے چینی کے حوالے سے لیکن ابھی اسرکرل صاحب یہ جو کچھ اسمبلی میں ہو رہا ہے ہنگا ہمارا ہی شروع ہو گئی براد صحیح صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی پی ڈی ایم ہے یہ تو ملک کے خلاف آئین کے خلاف ہے اور اس کے لیے مضمتی قرارداد کی وہ بات کر رہے ہیں اور اس پر آپوزیشن کہہ رہی ہے کہ جناب یہ اگر ہمارے خلاف قرارداد آ رہی ہے تو پھر آپ کس طرح سے آئینی ہے اب یہ کچھ ہو رہا ہے یہاں پر یہ جی کون آئینی کور غیر آئینی کیا کام کر رہا ہے انہوں نے کہا جی اردو کے خلاف تک بات کی گئی مراد صحیح صاحب کہہ رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ جی جو بار لگائی ہوئی ہے پاک وان سرد پر اس پر کہا گیا کہ جی ہم اس کو اکھاڑ پھینکیں گے پی ڈی ایم یہ کہہ رہی ہے تو اس طرح کے جملوں کے خلاف وہ کہہ رہے ہیں قرارداد آئیں گے یہ تو محول اور گرم ہو رہا ہے محول تو گرم ہو رہا ہے لیکن اسامہ صاحب بہت ساری چیزیں جو ہے وہ ہمیں ایک لائن ایک ڈراغ کرنی پڑے گی پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ اسمبلی کا جو ایوان ہے یہ کروڑوں روپے کا ہمارے اور آپ کے ٹیکس کے پیسے سے ایوان کی جو جو ہے نا جو شنائیاں ہوتی ہیں وہاں پہ جو آنے جانے وہاں پہ جو خوابے کھا جاتے ہیں وہاں پہ ان کو ارکانے اسمبلی کو جو پارلیمنٹیری ان کو سینیٹر کو جو بھی یہ امینے ہیں قومی اسمبلی جس بھائی ان کو دیے جاتے ہیں ٹکٹ پری آپ کو دیے جاتے ہیں آپ پتہ ان کو رہشیں دی گئی ہیں کھانے پینے ٹی اڈی اے کے بل کے علاوہ وہاں پہ جو معاملات ہوتے ہیں یہ کروڑوں روپے کے اندر ایک ہی جلاس پڑتا ہے لیکن اس جلاس کے اندر ہوتا کیا ہے کیا عوام کے لئے منتخے پہنگی کیا عوام کے لئے بات کرتی ہیں یہ بات کیا کر رہے ہیں کوئی کہتا ہے جی ہم وہ پاک ایران بادر اکھار دیں گے مزاق بنا ہوا یار یہ کوئی بہنر پاک افغان مجھے بتائیں یہ کون لوگ ہے بھائی جو پاکستان سے جو دہشتگردی کے لئے افغانستان کی سرزمین بھارت کے ذریعے استعمال کرتا ہے کونسل خانے کھلے ہوئے ہیں اے پی ای پی ایس کے اندر سارے وہ تانے بانے ملے بھارت کی ڈنائل نہیں سموت ہمارے پاس ہے جہاں کے دہشتگرد وہاں پہ علاج کرا رہے ہیں اور اس جانوں پہ کھیل کے ہمارے فوجی جوان جو 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 اس میں افسران بھی ہیں جوان بھی ہیں کئی درجہ نہیں اب تو سینکڑوں میں اب تک میرے خلال جمعہ تفریق رہنشاتیں ہو گئی ہیں صرف اس بیس پہ کہ وہ پاک افغان جو ہے وہ جو لگا رہے لائن جی جی اس کو حملے کیے جاتے کون کرتے ہیں لوگ جو پاکستان دشمن ہے جو ملک دشمن ہے یہ باڑ اکھارنے کی پاکستان میں جو بندہ رہ کے بات اگر کرے تو میں اگر حکمران ہوں میرے پاس اگر اختیار ہو اور ہر مویبہ وطن پانکستانی کی یہ خواہش ہے کہ اس بندے کو جو ملک کا دشمن ہو اور ملکی سردیں محفوظ بنانے والے خون کی ندیاں باہ کے شہدہ کی کرمانیاں دے کے فوج بکے لوگ آپ اس باڑ کو کھاڑنے کی ہمارے مور سے کھاتے ہیں اور اسی تھالی میں چھید کرتے ہیں ان کے خلاف قراردت کیوں نہ آئے آج جو آپ بات کر رہے ہیں یہ جو کبھی عمران خان صاحب خاڑی عاصب صاحب کہہ رہے ہیں کہ اب یہ جناب کیا ان کے اوپر لکب انہ لگا دیا معاملہ یہ ہے اسامہ صاحب مجھے ایک بات بتائیں ابھی سانہ اے پی ایس کے بعد سانہ پشاور پھر دوسرا ہو گیا ہے اس وقت عمران خان صاحب کا دھرنا دو در چودہ میں پیک پہ تھا اور اس وقت یہ بات اب یہ تھوڑا سا مقافات عمل یہ جو بھی ہے آگیا معاملہ پھر اسی جگہ پہ اس وقت انہوں نے کہا کہ جناب چائنہ کا صدر نہیں دورا دھرنے کی وجہ سے آرہا انویسٹمنٹ نہیں آرہی اور سب سے بڑا یہ انہوں نے کہا کہ جناب یہ دیش کر دی اور ملک دشمن کورتوں کو فائدہ مل رہا ہے کیونکہ انتشار اور ساری ماری فاکس سیدھر ہے اس لیے ملک پشن کتے اور اپی ایس کا واقعہ ہوا لیکن اس وقت آپ دیکھیں عمران خان کا بڑا ضرف دیکھیں لیڈر اور بجنری اور سیاست دان اور لیڈر میں فرق کیا ہوتا ہے سیاست دان الیکشن کے لیے کاسمیٹکس منصوبیت بنا کے آتا ہے دوبارہ اقدار کے لیے کرتا ہے منصوبہ بندی جو لیڈر ہوتا ہے بجنری ہوتا ہے وہ آنے والی نسلوں کے لیے سوچتا ہے عمران خان میں یہ ان کا بہت بڑا ایڈمائرر آپ پتہ کرٹک بھی ہوں عمران خان نے اسی وقت جو کوئی سیاست نہیں ہے ملک پہلے ہے سب سے پہلے پاکستان فوراں دھرنا ختم ہو گیا جو کہ نواز شریف صاحب حکومت چاہتے ہو کچھ بھی نہیں کر سکے اس کے خلاف آگے آگے اب واقعہ اب وہی معاملہ ہوگا کوئیٹا کے اندر ہمارے ایک دن پہلے اسی آئی ڈیز پکڑی اور دہشتگردوں نے کہا کہ ہم جلسے والے دن بھی اب معاملہ یہ ہے کہ اب یہ جو واقعہ ہوا ہے پشاور کا وہ احم ہے اس کے بعد کیا وہ جو نیریٹیو ہے جو ملک دچمنٹ کوتے ہیں جو ساروں کو پتا ہے کہ اس والے سے وہ اس ایسے آہ وقت میں وہ آہ ساشتے کرتی ہیں اور حملے کرتی ہیں ملک کو کمزور کرنے کے ساتھ کرتی ہیں اب معاملہ یہ اسمبلی کے اندر جو تماشا کھیل یہ جو آپ نے جہاں سے شروع کیا بات اچھا اس میں جو آپ نے بات کہیا یہ برداری کے ساتھ کام ہوتا کیا ہے یہ بات آہ راجہ پرویزر شرف صاحب نے کی ہے صاحبی بزرعظم ہیں انہوں نے آگا رفی والا یہ جو آج ہنگامہ ہوا قاسم صوری صاحب نے ان کو باہر نکالا پھر سلویزر شرف صاحب نے کہا جی معافی مام کرنے کی مدبارہ بات ساتھ ہے ہم تو نہ دہداری کے سارٹیفکیٹ بانٹنے کی حق میں ہیں نہ کسی کو اختیار ہے ہر بندہ بودہ وطن پاکستانی ہے جب تک وہ پروو گلٹی ہمیں کوئی اختیار نہیں کسی کو اختیار کرنے کیا ہے وہ عمران کان کو بھی کہنے کی اختیار اور نوازلی کو اسٹیرینٹ اس کے خلاف مقدمہ بناے جس کا حق ہے بابو ڈوگر صاحب نون لیگ کا پارلیمانی جلاس ہوا اس میں فیصلہ ہوا کہ ایوان میں بڑا بھرپور آپ نے کام اٹھا کے رکھنا ہے آج یہ بھی ہو رہا ہے کہ ابی نندن اب یاد آ رہا ہے کہ ابی نندن کو آپ نے اس وقت اپس کیار دیا وزیر خارجہ کہہ رہے تھے بھارت حملہ کر دے گا یعنی اب یہ کہ جی ڈرپوک یا بزدل یا غدار اب وہ حکومت پر نیریٹیف بنانا ہے یہ اسمبلی میں ہو رہا ہے قانون سازی نہیں ہو رہی آپ ایف ایٹی ایف پر دیکھ لیں کہ اتنا مسئلہ خراب ہوا اگر اب بھی مہنگائی کنٹرول کرنا اس کا میکنزم بنا دیں کچھ بھی آپ نے کرنا ہے تو قانون اگر مضبوط ہوگا آج الیکشن آپ نے بہتر کرنا ہے اس کے لئے قانون سازی کی ضرورت ہے آپ نے ملک کا کوئی بھی نظام بہتر کرنا ہے اس کے لئے قانون سازی آپ کو چاہیے اس طرف کوئی توجہ نہیں ہے یہ غداری کے سرٹیفیکیٹ ہے اس نے یہ کیا بابی نندن کا واقعہ ہے آپ نے یہ کیا اب اس طرح کی قرارداد ایک دوسرے کے خلاف یہ ہو رہا ہے اسمبلی میں کب تک ہوتا رہے گا یہ ہمارا کلچر ہے ہم یہ مان لیں نون لکھ کی حکومت ہو تب بھی یہ ہوگا تحریکن صاحب کرے گی پیپلز پارٹی گورنمنٹ ہوگی تو اس وقت نون لکھ کیا کرتی تھی یہی ہوتا رہے گا صاحب صاحب آج پیٹے کے جو منسٹر ہے محمد علی یا احمد علی شاہد انہوں نے آج بڑا اچھا جواب کی ہے ابھی نندن کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ جب آرمی چیف نے جو میٹنگ بلائی تھی جس میں بلاول بھتو بھی گئے تھے جس میں شہباز شریف بھی گئے تھے جس میں ساری اپوزیشن کی ٹاپ لیڈرشیپ جو تھی وہ ساری گئی تھی اور جب اس ایشیو پہ بات ہوئی تو اس وقت انہوں نے آرمی چیف کی ہاں میں ہاں ملائی تھی اور انہوں نے اس کو ایک بہترین سیعتہ دیکلیر کیا تھا لیکن جب یہ اس وقت وہاں پہ جب یہ جاتے ہیں وہاں پر جا کر تو یہ اگر ان کو اتنا اعتراض ہے تو وہاں پہ اعتراض اٹھاتے ہیں اس پہ وہاں پہ تو انہوں نے کوئی اعتراض اٹھایا ہی نہیں لیکن یہ جب باہر نکلتے ہیں سمبلیوں میں آتے ہیں تو پھر بلکل ہی یوٹن مار جاتے ہیں مگر اس سے بڑا یوٹن کیا ہے کہ جب میٹنگ ہوتی ہے بند کمرے میں اس وقت آپ ہاں میں ہاں ملاتے ہیں کہ جی بلکل ٹھیک ہے اس پہ لیجلیشن ہونی چاہیے لیکن جب آپ سمبلی میں آتے ہیں جب عوام کے پاس جاتے ہیں تو یوٹن مار جاتے ہیں اس وقت آپ کو امراہ خان بھی گھدا نظر آ رہا ہوتا ہے حکومت بھی گھدا نظر آ رہی ہوتی ہے جب فیصلہ ہو رہا تھا اس وقت آپ اس میں شریک تھے اس فیصلے میں آپ نے ہامے حامل آئی تھی اور اس میں تو آپ کی لیڈرشیپ انڈورسمنٹ دیکھے گئی تھی تو یہ بہت بڑی دو عملی ہے میں نے دیکھا کہ وہ اپنے فائدے کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار ہے ہر ریڈ لائن کروز کرنے کو تیار ہے ان کے نظر کوئی ریڈ لائن نہیں ہے خیل تھا میں بلکل صحیح کہ پاک فان بورڈر پر بارڈ لگ رہی ہے اس پر محمود اچھک دری صاحب کہتے ہیں کہ اس کو کھاڑ کے بھینگ جنا چاہیے پاکستان میں دہشت گردی ٹرائبل ایریا میں دہشت گردی کم ہوئی ہے تو اس کی سب سے بڑی وجہ وہ بار تھی جس کی وجہ سے جو لوگ تھے وہ اس کو کھاڑ نہیں کر سکتے تو آج محمود اچھک دریج جن کے سارے تانے پان کے ان کو تکلیفیں کیوں اٹھ رہی ہیں ان کو تکلیفیں کیوں ہو رہی ہیں آپ کو مجارت داخلہ کا ایک سوام صاحب وہ لیٹر بھی یاد ہوگا جس میں نے لکھا کہ ایرانی فنڈن کا دیشنگرن کا بھارتی ٹیوریس پرانسنگ کا اور اس کے اندر یہ بھی بتایا کہ نادرہ کے جو ساتھ مل کے ان کے لوگوں نے ان کے عزیزوں کارب نے ان کے انفلوس پر میں آپ کو ڈوکر صاحب ایک بڑا ہے ہم انکساب کرنے کیا رہا ہوں کتنے ہزار بھانی جو ہے ان کو پاکستانی شوک کیا ان کو آپنا پاکستانی شوک کر کے ان کی بنیاد پر یہ جیتے ہیں اس دفعہ ان کو شرم پاکستانی نیشنلیٹی کارٹ دلوائے ہیں صرف ایک بندہ ان کے امپی ایسی شہریت دلوائی ہیں جب ہم نے یہ انہارت کیا اور ان کو ایک آج ایم پی ایسی پر ایس رہ گیا جب ہم نے سکروٹ نہیں کی اور ان کا سکروٹ ٹائٹ کیا تو چیخیں تو نکلیں گی نا اب چیخیں نکلیں کیونکہ مال ادھر کا ادھر ادھر کا ادھر کارڈ بنا کے جالی منڈے سر بریک اپ کو جائے گا میں ایک صرف واقعہ بتاتا ہوں بڑا اہم ہے اور یہ بڑا اہم تلوار چیف جسس کے لیے اور اداروں کے لیے ایک نیب کا افسر ڈیپٹی ڈیریکٹر نیب ڈیپٹی ڈیریکٹر نیب نے جب یہ پلوچستان میں وہ تینات تھا میں اس کا نام بھی اور آپ بھی جہاں پہ تینات ساری میں بتا سکتا ہوں ادارہ پوچھے اگر کوئی کونفیڈنسل بندہ بھی جا کے بتا سکتا ہے اس نے انکواری کی ڈوکر صاحب نادرہ کے حوالے سے انکواری کر رہا تھا اس نے ساری چیزے پکڑ لی اس نے بتایا کہ جناب اس نے بنائے ہیں اور اس میں یہ انوالو ہے اس بندے کو نواز شریف کی حکومت تھی بلوچستان سے صوبہ بدر نیب کے افسر کو کرا کے دمگیاں دی گئی کہ تمہیں جان سے مار دیں گے آج بھی انکواری نیب بلوچستان وہ پینڈنگ ہے ان کے خلاف کو کاروئی اٹھا یہ دبگیاں رہتے ہیں کبھی اردو زبان قومی کے اوپر تنزیہ جملے کر ستے ہیں میں صرف چند فگرز رکھتا ہوں پھر مجھے آگے مہنگائی کے حوالے سے بات کرنی ہے عوامی ایشو ہے کہ دیکھئے پارلیمنٹ کا کام ہے قانون بنانا بنیادی کام پارلیمنٹ ہوتی اس کی ہے پہلے پارلیمنٹ سال میں بارہ سیشنز میں صرف دس بل منظور کیے گئے دوسرے پارلیمنٹ سال میں آڈینس زیادہ آئے ہیں یعنی استدارتی آڈینس قانون سازی دریکٹ ادھر سے حکومت کروانی پڑے اکتیس آڈینس جاری کرنے پڑے استدارتی آڈینس اور جو بل منظورو ہیں وہ صرف انتیس بل منظور کروا سکے حکومت دوسرے پارلیمنٹ سال میں پورے سال میں تو یہ حال تھا قانون سازی کا لڑائیاں اور یہ ایک دوسرے کے خلاف جملے اور کھاڑ پچھاڑ یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے حکومت جائے گی یہ بہت ہوتا رہا جہاں تک مہنگائی کی بات ہے اب یہ بھی چیز سامنے آ رہی ہے کہ حکومت نے جو فیصلے کیے کہ اچھا جی چلیں آپ نے چینی خریدنی ہے کیونکہ ملک میں چینی اتنی نہیں ہے یا مہنگی ہو گئی ہے گندم خریدنی ہے یہ فیصلے اگر پہلے کر لیے جاتے اور اس پر عمل درامت جلدی کروا لیا جاتا تو پاکستان کو چار سو ارب روپے کا نقصان ہوا ہے پاکستان کو صرف اس لیے کہ حکومت نے فیصلے لیٹ کیے اور جب کر لیے تو اس پر عمل درامت بھی نہیں کروا سکے کہ جلدی وہی اب کابینہ اجلاس میں بات سامنے آئی کہ جی یہ بیروکریسی کی وجہ سے افسران جو ہیں وہ فائلیں اور نیب کی خود نزیراعظم کہتے ہیں نیب کی خوف سے دستخطی نہیں کرتے اسامہ صاحب یہ تو نیب کا اور یہ بیروکریسی خوف یہ تو پھر حکومت گھر چلی جائے کہ دوگر صاحب مادرت کے ساتھ آپ بھی بات کریں معاملہ یہ ہے کہ اگر حکومت یہ ایکسکیوز لیتی ہے کہ بیروکریسی تو آپ نہ ہے لہا نہ کم میں نہ کھٹو میں آپ کیپیبال ہی نہیں ہیں آپ الیجیبل نہیں ہیں اور بیروکریسی بچاری کو آپ کیوں روزگال یا لانتن کرتے ہیں بیروکریسی تو پلیسی میکر تو نہیں ہے وہ تو پبند ہے حکم کی غلام ہے وہ تو حکم کی غلام ہے آپ کی تین سوبر کس نے پیس کرنا ہے جہاب ان کے پاس ہے بلوچستان ان کے پاس ہے کے پی کے ان کے پاس ہے بیروکریسی تو اس حکومت کے گزوں گزب سے ڈوگر صاحب آپ بتائیں وہ تو بیورکریسی تو بیگی بلی بانکر کے ہاتھ جوڑ کے سامنے کھڑی ہوتی ہے مجبور ہے آپ کہتے ہیں بابر صاحب دیکھیں وزیراعظم خود یہ کہہ چکے ہیں جی حماد عزر نے پوچھا جا کر تو شوگر ملز نے کہا کہ جی مار پاس ہے گندم پھر پتا چلا کہ نہیں ان کے پاس تو اتنی نہیں ہے جب پھر ہم نے درامت کرنے کا کہا تو پھر یہ مہنگی ہو گئی اور پھر دوسری طرف گندم کا بھی یہ ہے کہ جناب پہلے پہلے کم ہوئی پھر بارشی ہو گئی تو وہ ضائع ہو گئی تو اس وقت وزیراعظم خود کہہ رہے ہیں جی میں نے کہا جولائی میں کہہ دیا تھا جی گندم مکمائی اب یہ آپ کہہ رہے ہیں جنوری دوہزار اکیس میں معمول پر آجے قیمتیں یہ جنوری دوہزار اکیس کی کہ جی بہران یہ ختم ہو جائے گا درامت ہم نے کہہ دیا ہے جب مکمل ہو جائے گی ساری درامت تو پھر جنوری دوہزار اکیس میں گندم کی بات کر رہے ہیں جی گندم کا تاکہ سپورٹ پرائیس میں کم پڑے ادھر سے وہ میڈل مین لوٹے اور دوسری بات گننے کی ڈوکر صاحب کرشنگ سیزن جو سیزن بابر صاحب سامح صاحب بات کر رہے ہیں کہ بیوروکریسی جو ہے وہ کنٹرول نہیں ہوتی کیمرا میٹنگ میں یہ کہہ جی بیوروکریسی ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے میرا مطلب ہے کہ آپ نے پنجاب میں چھ سات چیف سیکرٹی چینڈ کر دیئے چھ سات آئی جی پی چینڈ کر دیئے ہر ڈپارمنٹ کا سیکرٹی چھ سات سات دفعہ چینڈ کر دیا ایک افسر ایک ٹرانسر کی مار ہوتا ہے اگر ایک ٹرانسر کوئی آفیسر آپ کی بات نہیں مانتا کوئی سیکرٹی بات نہیں مانتا اس کو پکڑے فیٹر گومنٹ پیجے اگر فیٹر گومنٹ میں بھی بات نہیں مانتا اس کو دو چیستان میں پیج دیں اس کیا کوئی نیا پتہ لے ہیں مسئلہ یہ ہے کہ حکومت خود ناہیل ہے منسٹر ناہیل ہے مجھے ایک بات بتا ہے سمبلی کے اندر سیریس ڈیبیٹ ہونی چاہیے ان اشیوز پہ گنگوں کی پالیسی ڈسکس ہونی چاہیے بعد یہ ہے کہ جب منسٹر کے پاس آتی ہے وہ ساتھ ہی چور اور ڈاکوں کے نالے لگانے شروع کر دیتا ہے وہ کرپسیم کی باتیں کرنے شروع کر دیتا ہے بجائے اس کے کہ وہ سیریس جواب دے بیکری کچھے منسٹر جواب دے فورڈ منسٹر جواب دے کہ یہ چیزوں کی مہنگی کیوں ہو رہی ہے کہ مہنگی کیوں ہو رہی ہے اور اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے آنسنیبل کروائے وہ جو سب سے آسان طریقہ جو ہے سبلی میں وہ یہ ہے کہ آگے تقریر شروع کرو اور آپ پوزیشن کو لتارنا شروع کر دو ان کو چوڑ ڈاکو کہنا شروع کر دو ابھی بھی بابر صاحب ابھی بھی سن حکومت کو بھی ذمہ دار دیا گیا ہے وزیراعظم نے مزرعہ کی سرزنشکی ہے جب گورنمنٹ خود کو اپنے آپ کو وہاں پر آنسنیبل ٹھہرائے گی وہاں پر آپ لوگوں کے سوالوں کے جواب دیں گے سوال گندم جواب چنا جو مزید سواب کر لے آگے سے جواب تو یہی آتا ہے کہ جناب آپ چور ہیں آپ ڈاکو ہیں اب بھی یہ ہوا ہے آپ مجھ سے باہر دوڑ گئے ہیں بابر صاحب اب بھی یہ ہوا ہے جب اس طرح کے جواب آئے ہیں تو پھر اسمبلی کا مول کیسے ٹھیک رہے گا لیکن یہ بھی تو رپورٹ آئی ہے کہ سندھ میں ایسا ہوا ہے سڑکوں پر گندم پڑی پڑی زائع ہو گئی وہاں سے دیکھئے گندم غائب بھی ہو گئی نیب نے وہاں سے پھلی آرگین کر کے ابھی آج یہ ایک دو دن پہلے کی خبر ہے ساٹھ ہزار بوریاں سو سو کلو کی وہ غائب تھی پندرہ گوداموں سے اب سندھ حکومت کو بھی ذمہ دار قرار دیا گیا ہے اس کا اجلاس میں اور کہا ہے کہ جی گزشتہ برس سے گندم نہیں خریدی جب کہا گیا کہ جی گندم خریدے سندھ حکومت نے یہ ناہلی دکھائی اور ساتھ ساتھ وزیر داخلہ نے بھی کہا ہے کہ جی ہم پر الزام لگاتے ہیں بات کی سنتے ہیں اب سفارشات مگوائی گئی ہیں گندم کے حوالے سے سونہ سو پر مند کہا گیا تھا اب دو دن کے لیے یہ ملتبی کیا گیا فیصلہ اور سفارشات مگوائی گئی تمام صبحوں نے سفارشات دے دی ہیں سندھ حکومت نے تاحال اپنی سفارشات نہیں بھجوائی کہ کیا کیا جائے سندھ حکومت نے بیڑا گھر کیا اسامہ سا پیل نے تیرہ عرب روپے کی پلی بارگین کے اوپر گیارہ ساڑھے گیارہ عرب کی تو ریکارڈ پہ پلی بارگین ہے تو سندھ حکومت سے نیب سکھر نے صرف نیب سکھر چپٹر نے ساڑھے گیارہ سے بارہ عرب روپے پلی بارگین مزیری کے وصول کر لیا صرف ہماری وجہ سے ملک میں گھر ہوں 13 عرب روپے پچھلی دفعہ ان گھندم خریدی نہیں یہ کوٹہ خریدے نہیں ہیں یہ پیسے تو سندھ حکومت کی وجہ سے ملک میں بھر ہونا آ جاتا ہے کیوں نہیں آتا سندھ جو گھندم آپ نے اسے کے خریدے گئے نہیں وہ سارا پیسہ اٹھا جو ڈال کے fake account میں اومنی گروپ میں ڈال دے گا سبسیڈیاں دے گا گھندم خریدے گا نہیں پاسکو کے اوپر اوورلوڈ آجے گا فصل کم ہوگی تو پھر پنجاب کہاں پنجاب کس کس کو دے گا سندھ کا سندھ کا جسنا سندھ کی گھندم کہاں پر گئی پنجاب میں جو سرپرس گھندم پڑی پنجاب میں جو گھندم کے ذخیرے پڑے ہوگئے وہ کہاں پر گئے پنجاب کی گھندم تو جن کے باہر اچانک بن گئے سبوں کی سنگم لگتی ہیں سردیں اچھا ایک ایک حال سر بریک کا وقت ہوگیا سر بریک کا وقت ہوگیا ایک میں آپ کو حل بتا رہا ہوں سندھ سے ایک حال ہے سردوں سے جنوبی پنجاب سے گھندم گئی ہے نا کیا اچھا توشہ خانہ اب پریشان نہ ہو توشہ خانہ میں جو چیزیں پڑی ہوتی ان کو نلام کیا جا رہا ہے شاید اب یہ حال ہے حکومت کے پاس کیلئے اس سے مہنگائی کنٹرل ہو جائے گی ان کو بیج کے پیسے حاصل کیے جائیں گے اور مسلم لیگ نون اب میدان میں بھرپور ترکے سے آ رہی ہے کارکنوں کو مزید متحرک کرنے والی یہ بریک کے بعد بتائیں حکومت مخالف تحریک سلسلے میں نون لیگ نے بھرپور رابطہ مہم چلانے کا اعلان کیا ہے اور مریم نواز صاحبہ کو اس میں اہم رول دیا جا رہا ہے لگ اس طرح سے یہ بھی اطلاعات ہیں کہ اب تک آپوزیشن جس طرح سے حکومت گرانے کا سوچ رہی تھی جس بھرپور ریپور ریپور کا سوچ رہی تھی خاص طرح پر نون لیگ وہ شاید نظر نہیں آیا اس لیے اب یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ مریم نواز صاحبہ خود میدان میں آئیں گی اور عوامی رابطہ مہم کے سلسلے میں کئی مرحلوں میں یہ مختلف شہروں میں جا کر پارٹی کنونشنز ہوں گے اسی طرح 9 دسمبر کو سرگودہ 11 دسمبر کو گجرہ والا میں ورکرز کنونشن ہوگا اور مریم نواز صاحبہ جہاں جہاں ہو سکتے گا شرکت بھی کریں گی کیونکہ انہوں نے گل 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 ملتستان بھی جانا ہے وہاں بھی الیکشن ہے اور دلچسپ صورتحال ہے کیونکہ وہاں پر پیپلز پارٹی کے خلاف کچھ تو بولنا پڑے گا ورنہ کیا کہیں گے کہ چاہے بلاول کو ووٹ ڈالیں چاہے مریم نواز صاحبہ ووٹ ڈالیں آپ ایک ہی بات ہے ایسا تو نہیں ہو سکے گا کچھ تو بولنا ہوگا یا دونوں اگر عمران خان کے خلاف کمپین کریں گے تو ایک دوسرے کے خلاف کیا خاموش رہیں گے بابا ڈوگر صاحب یہ کیا بجائے ورکرز کنونشن کرنے کی عوامی رابطہ مہم شروع کرنے کی کیا آپ کو لگتا ہے یہ رسپونس اس طرح کے نہیں آیا لوگ نون لیگ کے ساتھ اس طرح چل نہیں ورنہ تو ایک فون پر آ جاتے ہیں سب اسامہ صاحب دو دسمبر کو لاہور میں جلسہ ہو رہا ہے جس میں نون لیگ میری جو اطلاعات ہے وہ منارے پاکستان پر یہ جلسہ کرنا چاہ رہی ہے اور وہ یہ ان کا ٹارگٹ یہ ہے کہ کم از کم ڈیڑھ لاکھ بندہ وہاں پر کٹھا کرنا ہے اور اس کے لیے اوف کورس کہ پی ایم ایل این نے ایک پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس بھی بلایا جس میں اس کے جو مختلف اجلاس پارلیمانٹینے تھے انہوں نے شدید بھرپور احتجاج بھی کیا کہ جناب چار پانچ لوگ ہیں جو فیصلہ کرتے ہیں اور وہ سب کچھ کر رہے ہیں اور باقی ایم پیز ایم این ایل از کو اطماعات میں نہیں لیا جا رہا تو پارٹی کے اندر ریزوریشن بھی تھی پارٹی کے اندر بے تحشیل لوگ جو ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پارٹی نے آج تک اپنے کسی فیصلے کے بارے میں ان کو اطماعات میں لیا ہی نہیں ہے ان صورتحال میں لاہور کا جو جلسہ ہے بحال وہ مریم کے لیے میک اور بریک ہے ڈور اور ڈائی ہے وہ کسی بھی حد تک جا سکتی ہیں اور لاہور کے جلسے کے لیے لوگوں کو موبیلائز کرنے کے لیے پارلیمنٹینز کے پاس خود جانے کا انہوں نے فیصلہ کیا ہے اور یہی وجہ ہے کہ وہ مصف ارزا میں جا کے اسے کے لیے میکٹیمم لوگوں کو کٹھا کیا جا سکے جس میں سب سے اہم چیز مریم جو یہ کہتی تھی کہ ان کی لندن تو کیا پاہتان میں بھی کوئی جائداد نہیں ہے ان کے پاس باہر سے بے تحاشیہ فنڈز بھی آئے ہیں بے تحاشیہ پیسہ بھی آ رہا ہے جو کہ ان جلسوں میں استعمال کیا جائے گا ان کمنشن سینٹرز میں استعمال کیا جائے گا اب دیکھنے والی بات یہ گورنمنٹ کو یہ چیک رکھنا چاہیے کہ یہ پیسہ کہاں سے آ رہا ہے کون ان کو سپانسرز کر رہا ہے کون اتنا جنرلزی پیسے دے رہا ہے مریم کی ساری پروپٹی جو ہے وہ انہوں نے لکھ کر دی ہوئی ہے اور جو کیپٹرم صرف دنبی اپنے سارے ایسٹ ڈیکلیئر کی ہوئے ہیں تو پھر یہ پیسہ کو دے رہا ہے یہ ارب اور روپیہ کہاں سے آ رہا ہے جو ان کمنشن سینٹرز کے لیے استعمال کیا جائے گا جو لاہور کے جلسے کے لیے خراجات کیے جائیں گے یہ خراجات باہر سے کون بیج رہا ہے یہ چیک کرنا حکومت کی ذمہ داری ہے اصد کرل صاحب یہ تو بہت بڑا سوال ہے کیونکہ یہ وقت آگیا ہے نون لیگ تو مجھے پتا ہے کہ پیسے جمع ہوتے تھے نون کی پاس اور بڑے بڑے لوگ ہیں لوگر صاحب آپ نے ایک اور بڑی خبر ہے اب پہلی طرح شریف خاندان دے گا لوگوں کو پیسے ایک بڑی آپ نے خبر احران کن دی ہے پہلے آپ کو ابھی کی بات ہے کہ چند ماہ پہلے چند دفتے پہلے ایک لاہور پہ غالباً مال روڈ پہ ایک جلسہ تھا اور ان لوگوں نے آپ کو پتا ہے فی ایم پی اے ایم این اے فی اور پھر اس کے بعد ٹکٹ اولڈر ایم این اے ایم پی اے اور جو بھی باقی عددار ہے تنظیمی ان سے چند لاکھ روپے کی ڈیمانڈ کی تھی اور چند سو لوگوں کا مطالبہ کیا تھا خرل صاحب پجاب سملی کے اندر انہوں نے سارے ایم پی اے کو کٹھا کیا کہ ہر ایم پی اے مہینے کا پانچ ہزار پہ جمع کر رہے گا مجھے پتا ہے اس پہ بھی انکار کر دیا انہ نے انہوں نے کہا ہم کیوں دے اس کو پورا کرنے کے لیے وہ نہیں دیا اسی ایم پی اے نے پانچ ہزار پہ دینے کی ہم نہیں بہتی آپ ان لاکھ بات کر رہے کوئی ایم پی اے میں نے پانچ ہزار پہ دینے یہ وہی لوگ تھے جب ان کے ایک اشارے پہ ایک ایم اے نے ایک ایم پی اے پارٹی فانڈ کے نام پر پانچ پانچ کروڑ پہ دس دس کروڑ پہ اور پھر ٹکٹ کے نام پر اور پارٹی فانڈ کے نام پر دیتے تھے اور آت باندھیں کھڑے بھی ہوتے تھے وہ بھی آپ نے چشم فلک نے دیکھا ہے لاہور کے اے میں نے باقی زلوں کے اے میں نے یہ بات ٹھیک ہے جدہ بھی دیتے تھے ادھر بھی دیتے تھے مانتے بھی دیتے تھے اس کے بعد پھر اربوں روپے کے احساسے بھی بناتے تھے کبزے بھی کرتے تھے اب جو آپ نے بات کی ہے نام دوگر صاحب یہ بات بڑی اہم ہے اور بات ویلڈ بھی آ اور حقیقت بھی اس میں ہے کہ ان کے پاس پیسہ کہاں سے آ رہا ہے کہ جن کو ایم پی ایم میں نے تو پانچ زار نہیں دے رہا ہے خرال صاحب تو آپ یہ پیسے ان کے پاس جو آ رہے ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں وہ انہوں نے کیا دیا ہے جو آرب پتی دادا کی انہوں نے کیتے پیسے دیا ہے ساید یہ سب کے دس لاکھ بھی نہیں بنیں گی اب وہ تو آرلاکوں کی بات نہیں کریں ہزاروں کی بات بھی نہیں کریں وہ توہین ہے پارٹی فانڈ میں وہ اتنے بڑے لیڈر پیسے دیں گے وہ تو انہوں نے بھتے کے لیے پارٹیاں رکھی ہوئی ہیں ٹکٹ لینا ہے اتنے کروڑ دے دو ادھر اتنے کروڑ ڈال دو یہ ٹیٹیاں پارٹی اب مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو سارا معاملہ بھی آپ جو بتا رہے ہیں پہلے کیا آئیداروں کو نہیں پتا کہ مریم کو پیسے کہاں سے آتے تھے جس کی لندن تو کیا پاکستان میں بھی کوئی جائداد نہیں جو عرب پتی دادا کی پوتی ہیں جو پانچ دار انیس سو پہنٹالی سے منٹ ٹیکس کی ڈیٹیل دکھائی سپریم کورٹ میں پنامہ میں ریکارڈ پہ پڑی آئیدار کی ٹیکس کی پانچ دار چھے دار دس دار انیس سو پہنٹالی سے لے کر ریکارڈ ان کا سی بی آر کی ٹھپے ہیں کیلبری فاؤنٹ والے نہیں پوری آپ کی آپ کے چچا دادہ باپ آپ کے اباؤ اداد اور آپ کے میں جہتی عمرہ گھر تک ہو گیا ہوں جہاں گردوارہ بنا ہوا ہے جو جہاں پہ کیا آپ کی تھے اور کتنے تھے اور یہاں پہ گوال منڈی اور اس سے پہلے کیا تھی معاملہ یہ ہے ڈوگر صاحب ابھی جو آپ نے بات کی ہے ابھی ٹی ٹی کیس میں جو نیاب نے نکالے کیا نکالے کہ چودری شگر میں باقی جو ملے ہیں ان کے شیرز وہ جو پیپلز پارٹی میں مانی لانڈرنگ میں سولدکار ہے دبائی کے شیخ اور ادھر کے شیخ اور ادھر کے شیخ اور برونی ملکی جو بندے ہیں وہ حسین نواز کو نواز شریف صاحب کو اور ان سے مریم سے کبھی خریدتے ہیں خریدنا زاہر کرتے ہیں اس کے بعد بغیر ان کو پیسے ان سے لیے ہوئے ان کو اربوں روپے کروڑا روپے مالیت دان کر دیتے ہیں کیوں دیتے ہیں یہ یہ بتا سکتے ہیں یہ وہ بتا کہ کیا اس طرح کے آپس میں ان کے اتنے کاروباری مراسم ہیں اچھا یہ وہ بغیر کسی وجہ کے ان کوپری میں دی رہتے ہیں اب یہ جو پیسے آ رہے ہیں جو پہلے پیسے آئے ہوئے ہیں ان کے اوپر حامل ان کا کیا کر لیا ان سے کچھ بند سکے گا یہ جو کنونشنز ہیں ان سے کچھ حاصل ہوگا بڑی بھرپور کاروائی جس طرح جنوری تک کا ہے کہ جی لانگ مارچ اس کے لئے لوگ متحرک ہو سکے ہیں یہ ایک چیز ہے اسامہ صاحب آپ کو ایک بڑی اہم بات ڈوکر صاحب ایک خواہش مریم صاحبہ کی پوری ہوئی یہ آخری خواہش شاید تھی ان کی آپ کو پتہ ہے والر سے لڑ لڑ کے نہیں والر سے لڑ لڑ کے انہوں نے انہوں نے کہا ایک دفعہ بابا مجھے پارٹی پر میں نے کٹرول سبال نے اور جاتی عمرہ میں صرف ایک زلہ قصور کی یہ میٹنگ کر پائی تھی ارکانی اسمبلیز میں شباز شریف نے اور حمزہ شباز نے کپاتے ڈالا اور وہ میٹنگ کب ہوئی جب اس نواز شریف نے پہلے یاد سادق کو جب لندن گئے ان کو کہا کہ مریم کو سٹرنٹن کرو رانہ تنویر کو کہا سٹرنٹن کرو کرمانی کو کہا کرواو پرویر شیر کو کہا تو ساری ایفٹ کے باوجود ایک زلہ کی صرف میٹنگ کر سکی تھی محترمہ اور انہوں نے سارا شباز اور حمزہ کو بتایا انہوں نے گرل کیا بھائی کے سامنے شباز پہلی تفہہ کھڑا ہوا حمزہ نے نرازگی کا اظہار کیا اس کے بعد مریم صاحبہ کی کبھی کسی زلے کے جو ارکانی اسمبلی اور مریم صاحبہ نے کہا کہ آپ میں ہوں میں وزیراعظم آپ کوئی حمزہ شباز چھوڑیں میں ہوں پارٹی میں ہوں جانشین میں ہوں نواز شریف مجھے منڈیٹ ہے انہوں نے ساری بتاری کہانی دیا دی کچھ نے ریکارڈ کر لی آپ دیکھیں نا ساروں کے پاس جا رہی ہیں شباز چھوڑی بک ہو گئے اپنی خوشی سے حمزہ بک ہے پہلے ہی اب مریم صاحبہ جو ہیں وہ کم کم جانشین نہیں اور پھر یہ بلاول مریم بھائی بھائی بھائیو آپ کو پتہ ہے نا آپ وہاں جلسہ یہی کریں گی نا کہ اگر آپ زرداری کو ووٹ ڈالو گے تو عمران کو نکلے گا عمران کو ڈالو گے زرداری سے نکلے گا تو آپ یہاں پہ یہ کریں گی تیس نومبر کو گلگت میں بھائیو بلاول کو ووٹ ڈالو گا تو مریم کا بلاول کو نکلے گا معاملہ یہ ہے ان کو کوئی حافظ میں کوئی نہ شرم ہوتی ہے نہ ہیہ ہوتی خاج عاصب صاحب کا اچھا توشہ خانہ کے اس پڑا مشہور ہوا وہاں پر جو سرکاری طائف ملتے ہیں وہ انعلام کیے جائیں گے کتنی رقم ان سے کٹھی ہوگی صرف ایک گھڑی کی قیمت ایک کروڑ پہ چھتر لاکھ روپے بتائی جا رہی ہے اس سے کیا حاصل ہوگا بریک کے بعد بات کرتے ہیں کابیننٹ ویجن نے فیصلہ کیا ہے کہ توشہ خانہ میں رکھے ہوئے جو طائف ہیں جو سروران مملکت نے دیئے ان کو نعلام کیا جائے گا اس میں گھڑیاں ہیں ہار کے سیٹ اس کے علاوہ دیگر طائف ہیں اور زیورات بھی ہیں دیگر اشیاء بھی شامل ہیں لیکن ایک اور بات یہ ہے کہ یہ صرف سرکاری ملازمین یا افسران اس کو خرید سکیں گے نعلامی میں حصہ لے سکیں گے اور یہ نومبر میں یہ نعلامی ہوگی ایک قیمتی گھڑی ہے اس کی قیمت ایک کروڑ پچھتر لاکھ ہے بابوڑوگر صاحب کوئی ایسا سرکاری ملازم جو یہ خرید سکے آپ کی نظر میں ایک کروڑ پچھتر لاکھ کی ایک گھڑی اسامہ صاحب مجھ تو ہنسی آ رہی ہے اس نوٹیوکیشن پر وہ افسران جو نیب کے ڈر سے سمیڑیوں پر یہ کہہ رہے ہیں کہ سائن نہیں کرتے کہ کہ وہ پکڑے نہ جائیں وہ افسران جو نیب سے اپنے ایسٹ کو چھپا چھپا گیا رکھ رہے ہیں آپ کا مدب ہے کہ کون سا اتنا جیدار افسر ہے جو کہ ایک کروڑ پچھتر لاکھ کی گھڑی یہ گھڑی خریدے گا وہاں پر انتہائی قیمتی قسم کی جیولی ہے وہاں پر انتہائی بڑی مہنگی گاڑی ہیں جو باہر کے ہیڈز آف سٹیٹس ہیں انہوں نے گفٹ کی ہوئے ہیں اب کوئی ایسا گفٹ نہیں ہے جو دس ہزار پچاس ہزار یا لاکھ دو لاکھ کا ہے سارے بڑے قیمتی گفٹ ہیں بڑے مہنگے گفٹ ہیں اور انہوں نے یہ کہہ دی کہ بجائے اس کے کہ یہ کہتے کہ جناب بڑے بڑے ٹیڈرز آئیں آکے بولیوں میں شرکت تک رہیں تاکہ بولی اوپر جائے اب یہ بڑے طریقے تھے انہوں نے کہہ دی مہنگے طفے جو ہے وہ آگے خریدتا ہے اوپن لی اوپن آکشن میں اور وہ لے کے جاتا ہے ایک کروڑ پیٹر لاکھ کی گھڑی جو ہے اب دیکھتے ہیں پھر کون سا افسر خریدتا ہے کون اتنا پیسے والا ہے جو کہ یہ گھڑیاں افورڈ کر سکتا ہے اب میرے نزدی گریڈ بائیس کی افسر کی تنہوہ ابھی ساڑھے تین لاکھ روپے ہے تو ساڑھے تین لاکھ میں جو اس کے خرچیں ہیں وہ تو پورے نہیں ہوتے تو وہ اتنے مہنگے اتحائف کیسے خریدے گا بہل بڑا عجیب نوٹیفکیشن ہے میں تو اس کو بڑا پڑھ کے محضود ہو رہا ہوں افسروں کا بھی امتحان ہے سب پہ قوم کی نظریں لگی ہوئی ہیں کہ کون سے وہ افسر ہیں کون سے وہ جدی پوچھتی رئیس ہیں جو کہ بیروکریسی میں آئے ہیں اور اب وہ اتنے قیمتی مہنگے توفے جو ہیں وہ خریدتے ہیں بجائے اس کے کہ آپ اس کو اوپن کرتے کہ افسران جو ہیں وہ تو پہلے ہی نیترے ڈرے خوفزدہ سہمیں بیٹھے ہوئے ہیں تو وہ یہ توفے کس طرح سے خرید سکے کہ کوئی افسر جو ہے وہ اس طرح کی بڑی بولی تھے جی جی گاڑیاں اور بھینسیں وہ بھی نلام ہوئی تھیں لیکن وہ توشا خانہ میں غالب نہیں تھی وہ تو سرکاری گاڑیاں تھیں تو یہ توشا خانہ کا شاید ہے ہی ہے اچھا اس میں بڑا ڈوکر صاحب نے جو بات کی یہ ایک تو بڑی اہم بات ہے بڑا ویلڈ پوائنٹ ہے کہ جو افسران عام کاغذ پر سائن کرنے سے ڈرتے ہیں کسی عام فانڈ کو ریلیز کرنے سے ڈرتے ہیں فائل کے اوپر سائن کرنے سے ڈرتے ہیں سمری کے اوپر سائن کرنے سے ڈرتے ہیں اب ایک کروڑ پچتر لاکھ کی گھڑی اس کو کہتے ہیں ہاتھی کے دانت کھانے کے اور اور دکھانے کے اور یہ گھڑی کو ہم نے رکھ دیا یارسٹک لائم لائٹ میں اس توشہ کھانا کی جو نلامی ہو رہی ہے پہلے تو بات ہے یہ فنڈامیٹل رائٹہ اور ڈسکریمنیشن پاکستان کے اندر ہو نہیں سکتی یعنی ایک چیز ہے اپرچنٹی وہ ہر ایک کے لیے پاکستان میں ایکول ہے یہ کون سے ہے کہ اللہ معاف کرے یہ کوئی فیکرڈ یعنی ان کو کیا ہم کہیں کہ یہ جو افسران نے پالیسی بنا لی ہے کہ صرف سرکاری افسران ہی وہ بھی سرکاری ملازمی نہیں صرف افسران وہ ویسے آگے ان کریئر بھی کر دیا ہے کہ افیسر صرف امپلائیز نہیں اچھا کچھ ایسے بھی ہوں گے نام سیغہ راز میں رکھیں گے یا بتائیں گے سن تو لیں نام سیغہ راز میں اور اگلی بار جاتھ بھی سن لیں جو بریک ڈالتے ہیں جو جگہ جو چیزوں کی سربرانے میں ملکر جو چیزیں دیتی ہیں وہ انٹیک ہوتی ہیں اور ان کی قیمت اربوں کروڑوں میں بلکل صحیح جا سکتی ہے کیونکہ وہ بہت قیمت ہوتی ہے اس کی اگر آپ اپن اعلامی کریں اور جو امیر پیسے لوگ شکین لوگ ہیں وہ بہت زیادہ پیسے دینے کے لیے تیار ہوتے ہیں اوبرسیز پاکستانی اور بہت سارے لوگ پارٹیز میں کیونکہ وہ چیزیں ایسی نہیں ہوتی جو ہاں مارکٹ سے مل سکتے نمبر ایک دوسرا یہ واردہ تابک پتہ بریک جو ڈالتے ہیں ڈیپری سیشن جس طرح گاڑیوں میں ڈال جاتے وہ لے جاتے ہیں پچاس لاکھ کی گاڑی ایک کروڑ کی گاڑی جاتے وہ ڈیپری سیشن ان کو پتہ ریٹائر ہونا سن لے یا ریٹائر ہونا یا مونٹائزیشن پہ لینی ہے تو سارے اس کے کام کروا کے پانچ لاکھ میں گاڑی پچاس لاکھ والی لے جاتے ہیں چونہ لگاتے ہیں سرکار کو اس طرح نمبر ایک اب یہ توشا کھانا میں واردہ یہ کیا ہے کہ جو مہنگی اس سے بھی زیادہ چیزیں ہیں ان کو نہیں بتایا اور وہ کون کون کتنے تکے ٹوکری میں لے گا وہ بھی نہیں نام بھی سیگا راز میں اس کو کہتے ہیں اور اس پہ اب جو چیف جسد پاکستان یا ہم یا کوئی آپ چھمتے ہیں کہ آپ لوٹ کا مال سمجھ کے لے جائیں گے ایسے نہیں جانے دیں گے یہ نا پھر کہنا آپ کو تاچلا اب یہ سارا جوہا کیس ہے میں لے کے جاؤں گا سپریم کورٹ پاکستان میں اور آپ کے نام بھی سامنے لائیں گے آپ کو یہ ایک ایٹم پاپ کا فارمول ہے یہ چوروں کے ڈاکوں کے لٹیروں کے جو یہ خریدیں گے سستے پیسے آپ اسے ملی بکت کر کے اسے بھنٹے ڈال کے پول کر کے کہ یہ آپ لے لو اس طرح پر مطابق جسہ نہ عمران خان صاحب کو پتا لگ رہا ہے نہ پریسپل سیکرٹری آزم خان صاحب کو پتا لگ رہا ہے عام آدمی کیوں نہیں مخیر جنا کیوں نہیں ٹریڈر کیوں نہیں آدم خان تو اس کا حصہ ہوں گے آدم خان تو خود خریدار ہوں گے آہ اور نام سگاران میں نہیں رہنے اس طرح صافی لفافوں کے میں نے سپریم کورٹ میں جا کے نام اوپن کروا ہے لفافوں والوں کے سرکاری پر سے اس طرح ان کے نام بھی اوپن کرائیں گے کرپٹ سرکاری افسران جو توپے عربوں کے کروڑوں کے ساتھ میں لیں گے پھر ایک سوال ہے میرا پھر ٹائم ختم ہو جائے گا پروگریم کا جی 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 بابر صاحب آپ بات کریں جی اسامہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں نے ساری عمر یہ دیکھا ہے پنجاب کی بیورکریسی دیکھی ہے فیڈر گورنمنٹ میں دیکھیں ہیں آپ ایک عوامی ویل فیر کا منصوبہ لے ہیں یہ سو اس میں نکتے اٹھا دیں گے سو اترازات لگائیں گے ابھی آپ یہ فیضہ کریں ابھی آپ ان سے کہے کہ جیو آر کے جو گھر ہیں یہ ان سے سڑکیں نہیں بنانی ہیں دو منٹ میں سمرین تیار اور سی ایم اور پرائم میسٹر کی ٹیبل پہ ہوگی آج ان کی تنہوں کے کہہ رہے کہ آپ کی تنہوں آئیں ڈبل کرنی ہیں دو منٹ میں سمرین تیار آپ ایک پبلک پبلک ویل فیر کے لیے ایک روڈ بنانی ہے اس میں دس ہزار اوبجیکشن آئیں گے آج آپ کہے کہ جیو آر کے سارے گھر نہیں بنانے ہیں آدھے گھنٹے میں سمرین تیار ہو کر سی ایم کے ٹیبل پہ ہوگی فانڈ بھی آگے ہیں فانڈ بھی آگے ہیں سارے کہیں گے بلکل جناب صاحب کچھ ہے اب میرا سوال یہ ہے توشہ خانہ زیادہ مشہور یہ ہوا میاں نواز شریف صاحب نے گاڑی لے لی جبکہ وہ تو کوئی سرکاری اوڈا نہیں رکھتے تھے اور زرداری صاحب چلیں ان کو مل گئی گلانی صاحب نے لے لی ساروں نے آپس میں بانٹ لی گلانی صاحب نے بانٹی چارٹر آم ڈاکو کرسی اس لی میں کہہ دیموکریسی نہیں اچھا اتنے خلاف تھے پیپلز پارٹی کا نام سننا اس دور میں پسند نہیں کرتے دوزار آٹھ کے آگے پیچھے کی بات ہے تو اس وقت انہوں نے گاڑیاں لے لی اور بڑی کم قیمت پر وہ کہاں سے گئیں وہ اومنی گروپ سے گئیں جالی اکاؤنٹس کے پیسے گئے ہیں نواز شریف صاحب نے پیسے لی اور یہ ہار بھی اس طرح سے جا چکا ہے توشہ خانہ سے جو ترکی تھی ہار کی ضلم بختی ہے اس لوگوں کی جن کو ہم نے وزیریاں بلا دیا کم اس کو آپ نیلامی تو ہو رہی ہے نا نیلامی نہیں جو ان کی خاتونی اول ترکی والا اتار ہار کا تارہا دلانی کے پیلے خانہ اور وہاں ڈکار گئے ہار سپریم کو انہیں رولا ڈال کے ان کے برامت کرایا ہار جی سی ہی کہے آپ یہ کریڈٹ دیں اس حکومت کو یہ نیلامی تو کہہ رہے ہیں اس سے پہلے کہ کوئی اور اُلے اُڑ ہے اسی طرح کون ہے کون سی نیلامی کر رہے ہیں لوگ جو ہیں وہ وہاں پر آئیں اور بڑھ چڑ کے نیلامی میں حصہ لیں تاکہ سرکاری خزانے میں کوئی چار پیسے ہیں چینل پہ یہ بھی تو ہو سکتا ہے وہ ہر ایک مندربان کر لیں گے خموشی سے نام سیغیراز میں رکھا جائے گا اور وہ اپنی چیزیں چینل پہ اخبارات میں ان ساروں کی سپیسیفکیں دے کے ڈاکومنٹری اور پوری تشریر دیں اچھا ایسا کی تو ہو سکتا ہے یہ سپیسیفکیشنز ہیں آئیں اور اوپن میں لے جائیں ایک چیز کی قیمت کروڑ سے عرب پہ جا سکتی ہے اچھا کابینا ڈیویشن نے کارخزانے کو پیسے بھی آئیں گے لیکن یہ تو اندہ بانٹے دے گا کابینا ڈیویشن نے یہ نوٹفکیشن جاری کیا ہے دیکھیں 20-20-30 سال ملازمت کر کے اس کے بعد یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ ایک چیز لاکھ دو لاکھ پانچ لاکھ میں خریدیں اور اس کے بعد جا کر وہ کروڑوں میں کسی اور کو آگے دے گا فرانٹمن سالتکار تو پیچھے بیٹھے ہوں گے آگے اور ہوگا میں نے ایسا نکلنا ہے لاکھ کی چیز پیچھے عرب کی چیز بندے خریدار پیچھے ہیں یہ ایجینٹ اور فرانٹمن بان جائیں گے ان کے آپ نے اس آڑ میں اور یہ جس نے نوٹفکیشن بنایا ہے اور جس نے بنایا ہے تیار کیا جو بارداتی ہیں سارے آپ کر کے دیکھیں کر کے دیکھیں آپ کو ایسا اڑھائیں گے کہ آپ نو دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے نام بھی اوپن کریں گے اور ریپ کریں گے سر اس سے مہنگائی کلٹ ہو جائیں گے اس سے پیسہ جو کٹھا ہوگا قومی خزانے میں کچھ آئے گا کٹھا کیا ہونے عربوں کی چیز ہے علاقوں میں بڑھ جائے گی پروگرام دیکھنے کا بہت بہت چکی ہے دعاوں میں یاد رکھے گا اجازت دیجئے اللہ حافظ